بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ اہل بیت کی شہادت سے پرسور واقعات سے بھری پڑی ہے جس کو بیان کرنا اور سننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے اسی طرح جنت کے وارث اور نماز رسول حضرت امام حسن کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت دل سوج اور درد بھرا ہے پیارے دوستو پندرہ رمضان نبارک تین ہجری کو شہزادہ حضرت امام حسن سور قوسر کی پہلی تفسیر پڑھ کر حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ کے سہن میں جلوہ افروز ہوئے آپ کی شان عدس میں بہت سے احادیث بھی موجود ہیں جن کو بیان کرنے کا مقصود نہیں ہے حضرت فاطمہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حسین کو رسول کرین شلاللہ علیہ وسلم کے وصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائی اور ارد کیا یا رسول اللہ انہیں اپنی وراثت سے کچھ عطا فرمائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن میرے حیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری زررت اور سخاوت کا وارث ہے اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن پانچوے خلیفہ جبکہ اہل تشیر کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں حجرت کی تیسرے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ کی اپنی دختر حضرت فاطمہ کے پاس آئے فرمایا ہے فاطمہ بیٹے کا کیا نام رکھا ہے بیوی فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کا نام حرب رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بیٹی میرے پیارے نواسے کا نام حسن ہے ساتمہ دن ساتمہ روز آپ کا حقیقہ کیا گیا اور سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی آپ کے بابا حضرت علی شہر خدا کی شہادت کے بعد آپ منصف امامت پر فائز ہوئے اس وقت آپ کے عمر مبارک سنتیس سال اور چھے دن تھی حضرت علی کی شہادت کے بعد عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک کے بعد کیسے ابن سعید اور عبیدہ انساری نے امام حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی کیسے ابن سعید انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امام حسن کے بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے سب نے حضرت حسن پر بیعت کر لی وہاں تمام حاجرین کی تعداد تقریباً چالیس ہزار یہ واقعہ اکیس رمضان چالیس ہزری برو جمعہ کو پیش آیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی سب نے خوشی خوشی بیعت کر لی تھی آپ نے اپنے آنے والے وقت کا اندازہ لگا لیا تھا وہاں تمام حاجرین سے شرط رکھی کہ اگر میں تمام کو کہوں کہ اگر میں جنگ کروں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جانا اگر میں صلاح کروں تو تم صلاح کر لینا سب نے اس شرط کو لبائک کہا اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں میرا بیٹا حسن دو گروہوں میں صلاح کروائے گا اور جنگ و جدال اور خوریزی کو روکے گا ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہوئے صلاح ہدیویہ کی آقاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ نے جو تاریخی صلاح کی وہ تاریخ اسلامی کے ایک ایسا باب ہیں جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی جگرِ گوشِ رسول حضرت امام حسن صلاح کے بعد مدینہ تشریف لے آئے لیکن پھر بھی آپ نے حق وہ سچ کی تبلیغ بھی جاری رکھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنانِ حیلِ بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے ابن سعید نے عمران ابن عبداللہ ابن تلحہ سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہا کہ دونوں چشم کے درمیان کن ہوا اللہ ہوا آہد کی یہ آیت لکھی ہوئی ہے اہلِ بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی تھی جب یہ خواب صحیح بھی مصیب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اگر یہ خواب آپ نے واقعی دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو نمازِ رسول حضرت حسن کی زندگی کے چند روز ہی باقی ہیں یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی جو عدہ بند عشد جو امام حسن کی بیوی تھی اس کو کسی نے انام اقرام کی لالچ دے کر امام حسن کو جہر دلوا دیا جب آپ کو کہے آتے تو کہے کے ساتھ ساتھ آنتیں کٹ کر خارج ہوتی ہیں جو عدہ عشد بن قیس کی بیٹی تھی دوسری صدی حجری کے محرر احمد بن یحییٰ بلازری کے مطابق وہ اپنے باپ عشد کے نئے رنگ کی وجہ سے امام حسن کی جوزیت میں آئی حضرت امام علی شہر خدا نے عشد سے کہا کہ وہ امام حسن کے لئے اپنے بھائی سعید بن قیس کی بیٹی امی عمران کا رشتہ طلب کریں عشد نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعید کو بیٹے محمد کا رشتہ دے دیا اور حضرت علی کو ان کے بیٹے حضرت امام حسن کے لئے اپنی بیٹی جوزیت کو تجویز دی جوزیت کو امام امام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن کی شہادت کے منظر کشی کرتے ہیں چنانچہ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھبرات اور بے قراری زیادہ ہے اور سیمہ مبارک خند ملال اور کیا اثار نمدار ہے یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تسکین کے خاطر بھائی کے لئے ارض کیا کہ برادر گرامی آپ کیوں رندیدہ ہے بے قراری کا کیا سبب ہے حضرت امام حسن فرمانے لگے اے میرے بھائی میں کچھ ایسا امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثال اب تک داخل نہیں ہوا تھا میں خالقِ الٰہی عجوازل میں سے ایسا خالق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بس سلوکی وائدہ ثانی کا بھی تذکرہ کیا اور حضرت امام حسین کو گلے لگا کر زور زور سے رونے لگے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا حولناک منجر اور حضرت امام حسین کی تنہائی کا نقشہ پیس تھا یعنی خود موت اور حیات کی کشم قسمیں ہیں لیکن بھائی نے اب کیا آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں اللہ اکبر حضرت امام حسین کی حمد اور منجلت کیسی بلند و بالا ہے آپ سخت تقلیب میں مبتلا ہیں آنٹیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں نزہ کی حالت ہے مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کو نہ مٹنے والا نقشہ صفحہ تحریک پر ثبت فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کا نام بتائیں جس نے آپ کو زہر دیا ہے میں اس کو قتل کروں گا تو حضرت حسن فرمانے لگے بے شک اللہ تعالی منتقیم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سکت ہے خیر امام حسن تقریباً 35 سال چھے مہینے بارہ دن کی عمر میں جانے جہاں میں شہادت نوش فرما گئے یہ بات تو سب کو ایا اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جودہ بنت عشد ہی نے زہر دیا تھا تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے لیکن اس بات کا اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنا انام اکرام کی لالچ میں آ کر دیا تھا تاریخی روایت بتاتی ہے کہ جودہ بنت عشد نے حضرت امام حسن کا نکاح حضرت امام علی نے 38 ہجری میں کروایا لیکن جودہ سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی انصاب العل اشرف جلد نمبر تین صفحہ نمبر پندرہ پر لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد جودہ نے یاقوب بن طلحہ بن عبداللہ سے شادی کی شادی کے نتیجے میں تین فردند اسماعیل، اسحاق اور ابو بکر پیدا ہوئے جس نے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کوڑ کے مرض میں حلاق ہوئے یاقوب بن طلحہ کا واقعہ 63 ہزری میں مرنے کے بعد جودہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی ابن سعید جلد نمبر پاس صفحہ نمبر دو سے اکتالیس پر لکھتے ہیں کہ شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور گریبہ نام کی لڑکی پیدا ہوئی لوگ ان دونے بچوں کو بنی مستلق اجواز یعنی شوہر کو جہر دینے والی کہہ کر پکارتے تھے لیکن بدقسمتی یہ کہ دونوں بھی کوڑ کے مرض سے مر گئے اور جودہ کی نسل ہی ختم ہو گئی ابن سعید اور ابن اساقر نے لکھا ہے کہ جودہ کی موت انتہائی جہریلہ سام کے کاٹنے سے ہوئی ایسا جہریلہ سام کہ جس کے کاٹنے سے جودہ کی شکل ہی تبدیل ہو گئی تھی اللہ تعالی ہم سب کو اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا بنائے آمین وآخر الدعوان ورحمدللہ رب العالمین کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی